السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جب سے ہم نے ہوش سمالا ہے اس وقت سے فلسطین کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ بہت مظلوم ملک ہے بڑا ستایا ہوا ملک ہے آئے دین وہاں پر حملے ہوتے رہتے ہیں سر عام نوجوانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہے معصوم بچوں کو دبوچ کر زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے اسی فلسطین میں مزدد اقصہ ہے جہاں اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور اسی ناجائز قبضے کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنے ناپاک منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے وہ مسلسل فلسطین اور فلسطینیوں پر حملہ کرتے رہتا ہے اور نہتے نمازیوں پر اور مسلمانوں پر گولیوں سے حملہ کر کے انہیں موت کی نین سلا دیتا ہے ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں اور آج کل پھر فلسطین سے دل کو تڑپا دینے والی خبریں آ رہی ہیں انسانیت شرم سار ہو رہی ہے جب نہتے فلسطینی عورتوں اور بچوں کی خون سے لطپت تصویریں دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو روح کاب جاتی ہے دل تڑپ جاتا ہے اور فوراں دعاوں کے لیے ہوت ہلنے لگ جاتے ہیں ہاتھ اڑ جاتے ہیں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اے اللہ ان نہتے مظلوم بے قصور مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی مدد فرما لیکن ایک بات سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور رشک ہوتا ہے فلسطینیوں پر لاکھ ظلم ہو رہے ہو ان نہتوں پر گولیوں کی بوچھا رہے ہو رہی ہو ان کے سامنے بمباری ہو رہی ہو اور انہیں قربانیاں بھی بہت دینی پڑ رہی ہے شہادتیں دینی پڑ رہی ہے ہتیاروں سے لیس ظالم اسرائیلی فوجی ان کے سامنے انہیں شہید کرنے کے لیے تیار ہو لیکن کیا مجال ان فلسطینی مجاہدوں کے اور ان عورتوں اور بچوں کے چہرے پر ڈر اور خوف کا ایک نشان اور ایک ذرہ ہی نظر آ جائے اس بے سرو سامانی میں جہاں ان کے ہاتھ میں صرف پتھر ہو اور دوسری طرف ہتیاروں اور بموں سے لیس ساری دنیا ایک طرف اور ان مجاہدوں کے چہروں کا سکون ایک طرف ان کی جو نفسیاتی قیفیت ہے ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ انزل السکینت علی سکینت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہے سکینت ان پر اتار دی ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی دامد برکا تم ایک بیان میں فرمایا کہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر کتابوں میں ڈھوننے کے بجائے ان فلسطینی بچوں عورتوں اور جوانوں کو دیکھو اللہ نے انہیں کیسی سکینت عطا فرمائی ہے ان کا ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ ایک ایک عورت ہمارے لیے قابل رشک ہے ایک کم عمر لڑکی جس کو پولیس گرفتار کر رہی ہے اس کو تکلیفیں پہنچا رہی ہے ٹورچر کر رہی ہے زمین پر گسیٹ رہی ہے اور وہ بچی مسکرا رہی ہے رہا ہونے کے بعد جب اس لڑکی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ایسے وقت میں تم مسکرا رہی تھی تم کیسے مسکرا سکتی ہو تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں کیا کروں اس وقت اللہ نے مجھے یاد دلا دیا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں میں حق کے راستے پر ہوں یہ سوچ کر میرے ہوتو پر مسکراہت آ گئی میری دل کی قیفیت میرے ہوتو پر چھلگ گئی ہائے ہائے اے فلسطینی بچیوں تمہیں سلام ہیں ہمیں رشک آتا ہے تم پر میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں فلسطین کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فلسطین اسرائیل سے بلکل بھی پریشان نہیں ہے اگر فلسطینی موت کے خوف سے پریشان ہوتے یا ذرا بھی گھبراتے تو دنیا کے سب سے بڑے شیطان اور ابلیس کو کنکری مارنے کی ہمت ہی نہیں کرتے بلکہ کئی سال پہلے وہ اسرائیل کی غلامی قبول کر لیتے بلکہ فلسطینیوں سے زیادہ ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے دعا کرے خود کے لیے دعاوں کی ہمت کی اور حوصلے کی ضرورت ہمیں ہیں ہم خود کے لیے دعائیں کرے کہ ہمیں تھوڑا سا فلسطینیوں جیسا ان کے بچوں جیسا ان کی عورتوں کے جیسا ان کے جوانوں کے جیسا اور ان کے بڑوں کے جیسا تھوڑا سا ایمان ہمیں بھی مل جائے ویسا ایمان تھوڑا سا ہمارا بھی مضبوط ہو جائے وہاں پانس سال کا بچہ بھی اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کے بات کرتا ہے اور یہاں مٹھی بھر فرقہ پرستوں کے سامنے اکثر لوگ نگمستق نظر آتے ہیں دور دور تک کوئی سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا چند لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اکثر لوگ ہٹلر کے چیلوں کے آگے جی حضور کی پوزیشن میں بچھے پڑے نظر آتے ہیں فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات وطن کے لیے شہید ہو جانا ہے وہاں کی مائیں اپنی اولادوں کو شہید ہونا سکھاتی ہے اور یہاں کی مائیں چپکلی سے ڈرتی ہے اور ان کو دیکھ کر ان کی اولادیں بھی ڈرتی ہیں فلسطینی کسی گولہ بارود اور میزائل اور بندوق سے نہیں ڈرتے وہ اپنی زمین کے لیے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ کئی بھاگنے والے نہیں ہیں بھاگنے کو انہوں نے خود پر حرام کر رکھا ہے وہ مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں ان کے لیے بندوق سے نکلی موت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے وہ کسی حال میں بھی میدان چھوڑیں گے نہیں کاش ہم میں بھی تھوڑا سا فلسطینی ایمان پیدا ہو جائے سارے جذبے اور دعاوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ہماری نسل کو سب سے پہلے یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی سرزمین پر نازل ہوا تھا ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام اسی زمین پر رہے اور یہی پر اپنا ایک محراب تعمیر فرمایا ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی چیوٹیوں کا وہ مشہور قصہ جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے جس میں ایک چیوٹی نے اپنے باقی سارے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کے بعد اس وادیوں کو وادی نمل یعنی چیوٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر شرک سے پاک تھا اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا اور اسی شہر میں کئی موجزات واقع ہوئے جن میں کواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے یعنی پیڑ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان میں اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے اسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینے والا موجزہ بھی اسی شہر میں پیش آیا تھا ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی سرزمین پر واپس ہونا ہے اور اسی شہر کے مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین پر قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا اور اسی شہر میں بہت سارے مشہور قصوں میں سے ایک قصہ تالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اور اجاگر کرتا ہے دوسری بار بیعین ہی میراج کی رات بروز جمع ستائیس رجب پانس سو تریسی ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور رومیوں سے اسے حاصل کرنے کے لیے اور رومیوں سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور یہ شہادت کا دروازہ آج تک بن نہیں ہوا ہے بلکہ چل رہا ہے اس لیے اس شہر کو شہیدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑے جانے والی ہر نماز کا عجر اور ثواب پانچ سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کرے کہ یہاں کے قانون میں کوئی گنجائش ہو کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکے تو ہم ضرور کریں گے فلحال ہم دعا کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار ہم ضرور کرے اور فلسطینیوں کے ساتھ ثابت قدم ہو کر کھڑے رہیں لیکن ایک بات یاد رکھے جیت حق کی ہوگی یہ تیہ ہیں کیونکہ فلسطینیوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ پتھر جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے مسافر منزل پر جا کر ہی دم لیں گے یہ بات کھلی ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے عرباب حکومت سے کہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا اس کو مٹا کر دم لیں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو اس وبا اس بیماری سے نجات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ